ایک دن بعد سنسد کا شیط کالین ستر شروع ہو رہا ہے اور ادھر دلی کی سرحدوں پر کسانوں کا اندولن چل رہا ہے تینوں کرشی خانون واپسی کے اعلان کے بعد کسانوں نے سرکار کے سامنے چھین اور مانگے رکھ دی ہیں آج سرکار کی اور سے کیندری کرشی منتری نے کسانوں کی ان مانگوں کو لے کر سرکار کا رکھ صاف کیا اس کے بعد کسانوں نے انتیس نومبر سے ہونے والا اپنا ٹریکٹر مارچ ستاگد کر دیا لیکن آنڈولن واپسی کے لیے تاریخ پر تاریخ والا کھیل شروع ہو چکا ہے اب نئی تاریخ چار دسمبر کی ہے یہ کسان آنڈولن میں تاریخ والا کھیل کیوں چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے یہ پوری خبر آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کسان آنڈولن کو لے کر آج کی پانچ بڑی خبریں کیا ہیں پہلی خبر یہ کہ انتیس نومبر کو کسان دلی میں سنسد بھون تک ٹریکٹر مارچ نہیں کریں گے کسانوں نے روز سنسد تک ٹریکٹر سے مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا یہ ٹل گیا ہے انتیس نومبر کو یہ سنسد مارچ ہونا تھا ٹریکٹر ریلی ہونی تھی دوسری خبر یہ ہے کہ کسانوں نے اپنی چھ سوتریے مانگو پر کاروائی کے لیے سرکار کو چار دسمبر تک کا وقت دیا چار دسمبر کو سنیوکت کسان موچا کی اگلی بیٹھک ہونی ہے تیسری خبر یہ کہ سرکار نے نیونتم سمرتن ملے پر خانون بنانے سے پہلے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا اس کمیٹی میں کسانوں کے پرتندھی بھی شامل کیے جائیں گے چوتھی بڑی خبر کہ اندھ سرکار کے مطابق پرالی جلانے پر آپرادی کیس درج نہیں کیا جائے گا کسانوں پر درج کیس راجے اپنے حساب سے واپس لیں گے اور پانچویں خبر ہے کہ کسان آندولن کے دوران جانگوانے والے کسانوں کے پریوار والوں کو معافضے کے مددے پر راجے سرکار اپنے قانون کے مطابق فیصلہ لے گی ان پانچ خبروں میں سب سے بڑی خبر کی انتیس نومبر کو کسانوں نے سنسد تک اپنے ٹریکٹر مارچ کو ٹال دیا ہے مطلب سرکار کے رکھ کو لے کر آپ کہہ سکتے ہیں کسانوں میں تھوڑا بھروسہ بڑھا ہے اور یہ سے آپ اچھا سنکیت بھی مان سکتے ہیں لیکن اس آندولن کی آڑ میں راجنیتی کی آشنکہ کو بھی خارج نہیں کیا جا سکتا وہ راجنیتک کھیلا کیسے ہو رہا ہے اسے سمجھنے کے لئے دیکھئے رپورٹ ڈلی میں آندولن کاریوں کی بھیل بڑھتی جا رہی ہے ڈلی کے تینوں بارڈرز پر آس پاس سے آندولن کاری جبا ہوئے ہیں پی اے موڈی نے جب سے تینوں تنشی قانون واپس لینے کا اعلان کیا ہے تب سے کسانوں کو جیت کا احساس ہو رہا ہے ان کا حوصلہ بڑھا ہے وہ اور دوسری تیسری چوتھی مانگوں کو لے کر آب آندولن کے مون میں لیکن مہینوں بعد آندولن کاریوں نے ایسا رخ دکھایا ہے جس سے سرکار میں ان کا بہوصہ بہتا دیکھ رہا ہے یہ فیصلہ دلی کے سنگو بارڈر پر سیوت کسان مورچے کی بیٹک میں ہوا کیونکہ کیندری مندری نریندر تومر نے سرکار کا روخ صاف کر دیا تھا کہ کسانوں کی ہر مانگ سرکار نے مان لی ہے لہٰذا کسانوں کو گھر واپس چلے جانا چاہیے سرکار کے مطابق کسانوں نے تینوں قرشی قانون واپسی کی مانگ کی تھی تینوں قرشی قانونوں کو ریپیل کرنے کی گھوصلہ کی کسانوں نے ایم ایس پی پر قانون بنانے کی مانگ کی تھی ایک سمیتی بنانے کی گھوصلہ کی ہے کسانوں نے پرالی جرانے پر آپرادک کیس ختم کرنے کی مانگ کی تھی بھارت سرکار نے اس مانگ کو بھی مانگ دیا ہے کسانوں نے آندولن کے دوران کسانوں پر درج ہوئے کیس واپسی کی مانگ کی تھی راج سرکار کے عدکار شدر کا بھی سے ہے کسانوں نے جان گوانے والے کسانوں کے گھر والوں کو معافضے کی مانگ کی تھی راج سرکاریں اپنے راجی کی نیتی کے انسار اس پر خیصلہ کریں گے کندر سرکار کے مطابق آندولن کاریوں کے ساری مانگیں سرکار نے مان لی ہے لہٰذا دلی کے وارڈرز پر بنے رہنے کا کوئی بطلب نہیں ہے میں کسان سنگٹھن اور کسانوں کو یہ نبیدن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا آندولن سماپت کریں بڑے من کا پریشے دیں اور پردان مندری جی کی جو گھوشنا ہے اس گھوشنا کا آدھر کریں اور اپنے اپنے گھر لوٹنا سنشت کریں سرکار بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ نیونتن سمرتن مون کے مددے پر کسانوں سے باتچیت کے لیے کمیٹی بنانے کو تیار ہے لیکن اب آندولن کاریوں کے اگوہ راکیش ٹکیت کو سنی یہ اب ایم ایس پی پر فوراً قانون اور باقی کے نئے نئے مددوں پر کمیٹی چاہتے ہیں ایک کمیٹی بنے گی جو دوسرے معاملے ہوں گے وہ چیز سیڈ بھی لکا ہو پیسے سائیڈ بھی لکا ہو وہ دودھ ڈیری والا پلان ہو یا کیسیسی والا معامل ہو جو بھی بھارت سرکار کے ساتھ میں اور باتچیت کسان کی ہونی ہے اس پر ایک کمیٹی کا ٹھلت کر دے جو دوسرے معاملوں کو انسالگ معاملوں کو دیکھتے گی یہ ابھی ہماری ڈیمانڈ بھارت سرکار سے ہیں ٹکیت کے بیان سے ظاہر ہے کہ اندرنکاری اب سرکار کے ساتھ دواؤ کی راجنیتی کا کھیل پھیلنا چاہتے گی ترشی قانونوں کی واپسی کے بعد ایم ایس پی پر قانون کی رٹ لگائی جا رہی ہے ساتھ میں ترہیں ترہ کی نئی شرطیں بھی جوڑی جا رہی ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ ترشی قانون واپسی کے بعد سرکار کا کیا روخ ہوگا حاضی پر سے پر قدر شرمہ کے ساتھ ویرو رپورٹ زی میڈیا جیسے جیسے پنجاب اور اتر پدیش میں چناو کے دن نزدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے کسان آندولن کی آڑ میں دباو کی چناوی راجنیتی کا خطرہ اور بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں دلی انسی آر کے رہنے والے لوگوں کی سب سے بڑی چنتہ یہ کہ دلی کے بارڈرز کب کھلیں گے کیونکہ اتر پدیش دلی ہریانہ پنجاب راجستان آنے جانے والے لوگ جو مصیبت پچھلے ایک سال سے جھیل رہے ہیں انہیں یہ سڑک بندھک بنانے والی سیاست سے اب ڈر لگ رہا ہے ہم آپ کو کچھ ایسے ہی پریواروں کی کہانی دکھاتے ہیں جن کے مند میں ساندولن کے اثر کی دہشت ابھی تک ہے دلی کے بارڈرز کی سڑکیں ایک سال سے بندک بنی ہوئی ہیں روز جن سڑکوں پر لاکھوں وہاں گزرتے تھے وہاں تنبو اور ٹریکٹر ٹرولیز کی بستی بسا دی گئی ہے تین اقترشی خانونوں کی واپسی کے اعلان کے بعد دلی کے بارڈرز پر ان سڑکوں کے خالی ہونے کی امیت جگی تھی لیکن چناوی راجنیتی کے چکر میں آندولن کاری دلی کے بارڈرز سے واپس جاتے نہیں دیکھتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام لوگوں کے چلنے کے لیے بنی سڑکوں پر آندولن کاریوں کا قبضہ ابھی برقرار رہے گا اور اس قبضے کا خامیازہ کیسے عام لوگوں کو اپنی جان دے کر بھوکتنا پڑ رہا ہے اس کے بھوکت بھوگی کنڈلی بورڈر پر رہنے والے روی بھی ہیں روی اپنے پتا کو کھو چکے ہیں بیمار پتا کو اسپتال لے جاتے وقت پردشن کاریوں نے ان کی گاڑی روک لی تھی اور بیچ راستے میں ہی ان کی پتا نے دم توڑ دیا ہم نے یہاں سے جا رہے تھے فادر کو تبھی زیادہ خراب ہوگی تھی ان کی تو ہم نے لے کے جا رہے تھے ان کو انہوں نے روڈ جام کرکے تھے ان کے ساتھ میں ریکویسٹ کرو کچھ بھی کروئے مانتے نہیں کسی کی یہ اپنی تلوار لے کھڑے ہو جاتے ہیں بالے لے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کردن پر رکھ دیتے ہیں گوڑے اچھالتے ہیں کھیل کرتے ہیں دو مائی کی وہ افسوسناک گھٹنا بتاتے ہوئے روی آج بھی سہر اٹھتے ہیں کہ اگر کسانوں نے انہیں نہیں روکا ہوتا تو ان کے پتا زندہ ہوتے کرشی قانونوں کے ورود میں کسانوں نے سڑکوں پر تو دھرنا دے دیا ان کے آندولن کے بعد سرکار نے قانون واپس بھی لے لیے لیکن اس آندولن میں جن پریواروں کی خوشیاں چھن گئی روزی روٹی روزگار چھن گیا ان کا سننے والا کوئی نہیں ہے سونی پت کے سیرنا گاؤں کے رہنے والے دھرمیندر کنڈلی انڈسٹریل ایریا کی ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے پانچ لوگوں کے پریوار کو پالنے کی ذمہ داری اٹھا رہے تھے لیکن سڑکیں بند ہوئیں تو فیکٹری بھی بند ہو گئی بے روزگار دھرمیندر اب پریوار کی دو وقت کی روٹی جٹانے میں پرشان ہے میرا تو بطیرہ کام دندہ بند ہو گئے جی ایک فیبریکیٹر کے پاس کام کرتا تھا ابھی اس فیکٹری کے فیبریکیٹر کے پاس دو سالتے گیا تھا اس نے بیچارے نیا کام جوڑا تھا اس میں کام بند ہو گئے جی کسان آندولن کے کاران بند سڑکوں کے ایک نہیں سیکڑوں سائیڈ ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں اور انہی میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں کاروبار کرنے والے لوگوں کی روزی روٹی کا دھندہ تک ختم ہو چکا ہے کنڈلی میں اپنا بزنیس کرنے والے وجہ کمار کہتے ہیں کہ اب اپنے ورکرز کو ویتن دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں یہ بیری گیٹ لگا دیتے ہیں سمان فیکٹریوں میں آتا نہیں ہے وہاں سے جاتا نہیں ہے اب جب فیکٹری میں کام ہی نہیں ہوگا مال ہی نہیں آئے گا تو کام نہیں ہوگا اور کام نہیں ہوگا در ورکر کو بٹھا کے کون کھلائے گا ڈلی کے بارڈرز پر بیٹھے کسانوں کو شاید یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس آندولن کی وجہ سے صرف ہرینانہ کے بہادرگڑھ میں انڈسٹریز کو تیس ہزار کروڑ سے زیادہ کرکسان ہو چکا ہے بہادرگڑھ چیمبرز آف کومرس کے ڈیٹا کے مطابق ہر گزرتے دن کے ساتھ تکسان کا آنکڑا بڑھتا ہی جا رہا ہے زی میڈیا نے اس علاقے میں ٹھپ ہو رہے ادیوگ دھندوں کی پرطال اسی بہینے کی تھی اور مثال کے لیے بہادرگڑھ کے نون لیڈر جوتا فیکٹریوں کا معاینہ بھی کیا تھا اور تب پتا چلا کہ بہادرگڑھ میں بارہ ہزار فیکٹریوں تو صرف ایسی ہیں جو نون لیڈر شوز بناتی ہیں اور سرکے بند ہونے کی وجہ سے ان فیکٹریز کا اتبادن بیس سے پچیس فیزدی تک سمٹ کر رہ گیا ہے پی ایم موڈی نے جب تینوں کنشی قانون واپس لینے کے اعلان کیا تو اس علاقے کے لوگوں میں دوبارہ سے کام کاش شروع ہونے کی امید بڑی تھی لیکن آندولن کی آڑ میں راجنیتک مقصد پورا کرنے پر جھوٹے نیتا اب بھی ان سڑکوں کو خالی نہیں کرنے دے رہی ہے اور اس کا نقصان اس علاقے میں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ دیش کی اکانومی کو بھی بغتنا پڑ رہا ہے شیوانک مشرہ زی میڈیا دلی